ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کس زبان میں اس کو کیا کہا کہتے ہیں میں آج آپ لوگ کو قرآن شریف کے حوالے سے بتانے والا ہوں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ٹڈڈی کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالعہ میں آپ لوگ کو قرآن شریف کے حوالے سے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں دوست اور ساتھ ہوں ٹڈڈی اسے عربی میں الجرات کہتے ہیں اور اس ٹڈڈی کو انگلیش میں لوکشت کہتے ہیں ساتھی ساتھ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو دریائی ہوتی ہے اور دوسری سہرائی ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کنزو لیمان نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈڈی ہے فیلی ہوئی یعنی قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور زمین پر فیلیں گے تو یوں لگے گا جیسے کہ ٹڈڈیوں کا لشکر ہو پارہ نمبر ستائیس سورہ قمر آیت نمبر سات دو سور ساتھیوں اور ہم بات کرنے والے ہیں ٹڈڈی اللہ کا لشکر ہے اور ان کے سینوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے نارو زندللہ العاظم یعنی ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں ایک مرتبہ ایک ٹڈڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے ہم ننیانوے انڈے دیتے ہیں اگر سو ہو جائیں تو پوری دنیا کو کھا جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے لہٰذا اسے قتل نہ کرو مطلب یہ ہے کہ انہیں یوں ہی نہ مارو اگر نقصان پہنچائیں تو ان کو مار سکتے ہو تو دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت نے ٹڈڈیوں کو بھی وہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں اگر وہ تعداد میں سو ہو جائیں تو پوری دنیا کو کھا جائیں تو دوستوں اور ساتھیوں ٹڈڈیوں کو بے وجہ کوئی بھی شخص نہ مارے اس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے ساتھی ساتھ کوئی بھی شخص اس پر شک کو شبا نہ کرے کیونکہ جو شخص قرآن شریف میں شخص شبا کرتا ہے یقیناً وہ شخص کافر ہے تو دوستوں اور ساتھیوں ٹڈڈی کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتائیں گے جیسا کہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس وقت ٹڈڈیوں کا جو ہے کافی زیادہ آتنگ چل رہا ہے اور وہ کافی تعداد میں ہمارے ملک ہندوستان میں آ گئی ہے جس کے مطابق اگر بات کی جائے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کروڑوں روپے کے نقصان ہیں وہ ٹڈڈیاں جس کھیت میں پہنچ جاتی ہیں جس درخت پر بیٹھ جاتی ہیں یعنی جس کھیت میں پہنچ جاتی ہیں تو اس کی ساری فصل کو برباد کر دیتی ہے ان کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ کیا ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو ساتھیوں یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ایک لشکر ہے تو ہمیں اور تمامی لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بے وجہ نہ مارے ہاں اگر یہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچ جاتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے مار سکتے ہیں لہٰذا بلا وجہ اس کو نہیں مارا جانا چاہیے تو دوستو اور ساتھیوں ٹڈیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ٹڈیوں کی کیا طاقت ہے ان کے جھنڈ میں کتنی زیادہ طاقت ہے اسی طرح سے دوستو اگر ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں تو سبق اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا بھی طاقت بر ہو کتنا ہی فولادی ہو لیکن اگر ایک سے زیادہ انسان یعنی چار لوگ بھی اگر مل کر کہ کسی شخص سے لڑیں گے تو یقینا ان لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے مسلمانوں کو تمامی امت مسلمین کے جو بھی لوگ ہیں آپس میں ایک رہیں ہمیشہ کیونکہ ایک شخص جو ہے اس کو کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اگر وہی لوگ جو ہیں لشکر کی تعداد میں موجود ہوں تو یقینا ان لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اگر ٹڈڈی کا لشکر ہے تو اس سے ہم لوگوں کو یہ سیکھ بھی حاصل کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ہم اپنے نیکشٹ پارٹ میں بھی آپ لوگ کو ٹڈڈی سے ریلیٹڈ اور تمامی طرح کی باتیں بتائیں گے تو سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں جس سے کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائے ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں